سٹورنٹس آج ہم پڑھیں گے منرل ریکوائرمنٹس ان پلانٹس کے بارے میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ منرلز کیا ہیں منرلز کو نمکیات بھی کہا جاتا ہے اور پلانٹس کی اگر ہم بات کریں تو پلانٹس جو ہیں یہاں پہ آپ اپنے سامنے دیکھ سکتی ہیں پلانٹس جو ہیں وہ آٹو ٹروف ہوتے ہیں یعنی کہ اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں اور ایک پروسس کے ذریعے وہ اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے فوٹو سنٹسزز یہاں پہ اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج کی روشنی جو ہے وہی پودے استعمال کر رہی ہیں اور ہوا میں سے کاربن ڈائیکسائیڈ گیس لے رہی ہیں اور وارٹر استعمال کر رہی ہیں جو کہ سوائل کے اندر موجود ہوتا ہے کاربن ڈائیکسائیڈ اور وارٹر جو ہیں وہ سورج کی روشنی کی موجودگی میں جو ہیں یہ ملتے ہیں اور پودے اس سے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں اب کاربن ڈائیکسائیڈ اور وارٹر جو ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو ان کے اندر ایل کون کون سے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر elements ہیں carbon oxygen اور hydrogen اس کا مطلب ہے کہ carbon oxygen اور hydrogen جو ہیں یہ سب سے زیادہ پائے جانے والے elements ہیں پودے کے اندر یعنی کہ dominant elements ہیں لیکن ان elements کے علاوہ اگر آپ اس diagram میں دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو soil کے اندر جو ہے یہ لکھاوا نظر آرہا ہے magnesium اور nitrogen اب یہ جو ہیں magnesium اور nitrogen جو ہیں یہ بھی elements ہیں اور اسی طرح سے کچھ اور elements جو ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں soil کے اندر اور یہ elements کس طرح سے موجود ہوتے ہیں یہ minerals کے طور پر موجود ہوتے ہیں یعنی کہ نمکیات کے طور پر موجود ہوتے ہیں جو کہ پودے کو ضرورت ہوتی ہیں اب اگر ہم one by one دیکھنے کے کون کون سی mineral ہیں جو کہ پودے استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم بات کر لیتے ہیں فوس فورس کی فوس فورس جو ہے یہ بھی پودے استعمال کرتے ہیں اور یہ بھی as a mineral جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں اور استعمال کس طرح سے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ انرجی جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے لیونگ آرگنزم کے اندر اور وہ انرجی کس صورت میں ہوتی ہے وہ انرجی ہوتی ہے ایٹی پی کی صورت میں اب ایٹی پی جو ہے یہاں پہ ہم نے ایٹی پی جو ہے وہ دکھایا ہے یہ جو ہے یہ ایڈنین کو شو کر رہا ہے جو کہ ایک نائٹروجنس بیس ہے اور اس کے ساتھ یہ تین جو ہیں یہ فوسفورس اٹیج ہیں اور ان فوسفورس کے بیچ میں یہاں پہ یہ جو ٹائیگرام ہے یہ جو ہے یہ کیا ہے یہ ان کے بیچ میں بانڈ ہے اور یہ جو بانڈ ہے جب یہ بریک ہو جاتا ہے تو کیا چیز ہمیں پروڈیوس ہوتی ہے انرجی ملتی ہے یعنی کہ جو منرل ہے فوسفورس کے طور پر جو استعمال ہو رہی ہے وہ انرجی کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے یعنی کہ جو انرجی کا مولیکیول ہوتا ہے اس کے اندر شامل ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ فوسفورس جو ہے وہ کہاں پہ موجود ہوتی ہے پلانٹس کے اندر تو پلانٹس کے اندر ان کا جنیٹک میٹیریل ہوتا ہے یعنی کہ ان کا وراثتی مادہ ہوتا ہے اور وراثتی مادہ کی صورت میں ہوتا ہے ان کا دی این اے کی شکل پہ یہاں پہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے structure یہ کیا ہے یہ ان کا دی این نے دکھایا گیا ہے اور یہ دی این نے جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے یہ دو strands ہیں اور اگر آپ ان کی بات کریں کہ یہ کس طرح سے مل کے بنے ہوئے ہیں تو ان کے اندر جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے اندر جو ہے یہ نائٹروجنس بیسس شامل ہوتی ہیں نائٹروجنس بیسس جو ہے وہ چار مختلف قسم کی ہوتی ہیں ایڈینین، تھائیمین، گوانین اور سائیڈوسین اور اس کے ساتھ جو ہے یہ جو دکھائی گئی ہے یہ جو ریڈ کلر کا ہے یہ کیا ہے یہ اس کے اندر شوگر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے یہ پی دکھایا ہے اور یہ کیا ہے یہ اس کے اندر اس کا فوسفیٹ ڈروپ ہے جس کے اندر فوسفورس موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ جو پلانٹس ہیں ان کے اندر ان کا جو ہیریڈیٹی میٹیریل ہے اس کے اندر بھی فوسفورس جو ہے وہ شامل ہوتی ہے اس کے علاوہ جو انرجی پرڈکشن کے لیے جو انرجی مولیکیول ہوتا ہے ایٹی پی اس کے اندر بھی فوسفورس شامل ہوتی ہے پلانٹس میں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ کون کون سے منرل جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں تو مگنیشیم جو ہے یہ بھی ایک منرل ہے جو کہ پلانٹس کے اندر موجود ہوتا ہے اور پلانٹس کے اندر یہ کہاں پہ ہوتا ہے مگنیشیم جو ہے یہ پلانٹس کے اندر موجود ہوتا ہے ان کے گرین پیگمنٹ میں جسے کہا جاتا ہے کلورو فیل اور یہ جو گرین پیگمنٹ ہے کلورو فیل اسی کی موجود کی کی وجہ سے پودے جو ہیں وہ ہمیں سب اس نظر آتے ہیں اور اگر ہم کلورفیل کا سٹرکچر دیکھیں تو یہاں پہ یہ آپ کو کلورفیل کا سٹرکچر دکھایا ہے اور اس سٹرکچر میں یہاں پہ آپ سینٹر میں دیکھ سکتی ہیں کہ یہ مگنیشیم موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ جو مگنیشیم منرل ہے وہ کس چیز میں شامل ہوتی ہے وہ شامل ہوتی ہے کلورفیل کے سٹرکچر میں اور اس کی وجہ سے پودوں کا جو کلر ہے وہ گرین کلر کا ہمیں نظر آتا ہے اس کے علاوہ جو ہے کچھ اور جو منرل جو ہیں وہ بھی پلانٹس کے اندر موجود ہوتی ہیں اور وہ کونسی ہیں آئرن آئرن جو ہے یہ بھی ایک منرل ہے اور یہ آئرن جو ہے وہ پودوں میں کس صورت میں موجود ہوتا ہے یہ موجود ہوتا ہے سائٹوکرومز کی صورت میں سائٹوکرومز جو ہیں اگر ہم ان کی بات کر لیں کہ سائٹوکرومز ہیں کیا تو سائٹوکرومز جو ہیں وہ انزائمز ہوتی ہیں جن کے اندر آئرن موجود ہوتا ہے یعنی کہ یہ سائٹوکروم انزائم ہیں انزائم جو ہیں وہ ایسے سبسٹنس ہوتے ہیں جو کسی بھی لیونگ آرگنزم کے اندر ان کے پروسسز کو تیز کرتے ہیں کیونکہ یہ پلانٹس کے اندر ہم پڑ رہی ہیں تو یہ انزائم جو ہیں یہ پودوں کے اندر ہوں گے اور ان انزائم کے سٹرکچر میں جو ہے وہ آئرن موجود ہوگا اگر ہم اس کا کوئی پارٹ دیکھ لیں کہ کس طرح سے یہ موجود ہوتے ہیں تو سائٹوکروم جو ہیں وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں بی سائٹوکروم بی بھی ہوتا ہے سائٹوکروم ایف بھی ہوتا ہے سائٹوکروم سی بھی ہوتا ہے یہاں پہ جو ہم نے دکھایا ہے وہ ہے سائٹوکروم بی اور اس میں یہاں پہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کا ایک پارٹ دکھایا ہے یہ ہیم پارٹ ہے اس کا اور اس کا یہ جو ہیم پارٹ ہے اس میں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہ اس کا کیا موجود ہے آئرن موجود ہے اور یہ جو سائٹوکروم ہے جس سے سائٹوکروم بی کہا گیا ہے اس کی اگر ہم بات کریں کہ یہ کس چیز میں پارٹسپیٹ کرتا ہے تو یہاں پہ آپ اپنے سامنے دیکھ سکتی ہیں یہ انزائم پارٹسپیٹ کرتا ہے انرجی مولیکیول کی پرڈکشن میں یعنی کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھائیلاکوائیڈ ممبرین ہوتی ہے جو کہ کلورپلاسٹ میں موجود ہوتی ہے اور اس کے اندر جو تھائیلاکوائیڈ ہوتے ہیں وہ بھی پارٹسپیٹ کرتے ہیں تھائیلاکوائیڈ جو ہیں وہ کوئنز کی طرح کی سٹیک کی ہوئی سٹرکچرز ہوتی ہیں اور اس میں جو ہے یہ فوٹو سسٹم ون اور ٹو جو ہیں یہ پیگمنٹس کے کلسٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہیں یہ سائیٹوکرومز شامل ہوتے ہیں یہ سائیٹوکرومز جو ہیں یہ پارٹسپیٹ کرتے ہیں اور کیا چیز بن جاتی ہے اے ڈی پی سے یعنی کہ ایڈینوسین ڈائی فوسفیٹ سے ایڈینوسین ٹرائی فوسفیٹ بن جاتی ہے جو کہ کیا ہے انرجی مولیکیول ہے اس کا مطلب ہے کہ سائیٹوکروم جو ہیں جو کہ آئرن کے اندر شامل ہوتا ہے وہ بھی پلانٹس کے اندر موجود ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے پروسسز میں حصہ لیتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کہیں کچھ اور منرلز کی کے کونسی اور منرلز جو ہیں وہ شامل ہیں تو نائٹروجن جو ہے یہ بھی ایک منرل ہے جو کہ پلانٹس کے اندر موجود ہوتا ہے اور نائٹروجن کن پلانٹس کے اندر موجود ہوتا ہے نائٹروجن جو ہے وہ شامل ہوتا ہے زیادہ تر پروٹینز کی صورت میں یعنی کہ کچھ پلانٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر پروٹینز زیادہ ہوتی ہے اب پروٹینز جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے جب تو ان کے اندر نائٹروجن بھی زیادہ ہوتی ہے یہاں پہ اگر ہم نے آپ کے سامنے یہ لگیومز دکھائی ہیں لگیومز جو ہیں یہ مختلف قسم کی ہیں پلسز ہیں دالیں ہیں اس کے علاوہ فریش پیز ہیں جس میں مٹر وغیرہ کے دانیں شامل ہیں اس کے علاوہ پینٹس جو ہیں اور سویا بینز جو ہیں یہ وہ لگیومز ہیں جن کے اندر پروٹینز زیادہ ہوتی ہے اور اگر ہم پروٹین کی بات کریں کہ پروٹین جو ہے وہ کس سے مل کے بنا ہوتا ہے تو پروٹین جو ہے وہ چار مختلف ایلیمنٹ سے مل کے بنی ہوتی ہے اور وہ کون کون سے ہیں وہ ہے ہائٹروجن کاربن نائٹروجن اور اکسیجن اس کا مطلب ہے کہ جو پلانٹس جن میں پروٹینز زیادہ ہے ان کے اندر نائٹروجن بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ نائٹروجن جو ہے وہ پروٹین کی سٹرکچر میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور یہ جو نائٹروجن ہے یہ کس طور پر موجود ہے یہ پلانٹ میں منرل کے طور پر موجود ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ پلانٹس کو مختلف قسم کی منرل جو ہیں وہ چاہیے ہوتی ہیں جو ان کے مختلف قسم کے پروسیسز میں حصہ لیتی ہیں یہ تو تھا منرل ریکوائرمنٹس ان پلانٹس کے بارے میں جو کہ آج ہم نے سٹیڈی کیا ہے